موسیقی ناظرین ہمیں تو ہدایت کی گئی ہے کہ جب آپ صدقہ خیرات کریں تو یوں کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتا نہ چلے لیکن عملی طور پر ہماری خواہش اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دے تو پوری دنیا کو پتا چلے آئیے آپ کو آج کا اپنا سکٹ دکھاتے ہیں آئے آئے بیگم چھوٹا شیشا بڑا مو کتنا ٹائم لگے گا گریب کب سے بیٹھے ہوئے راشن کے لیے مو تو کنٹور کر لو فوٹو بھی تو کھچوانی ہے بہت بڑا مو آتا ہے بہت دور جانا صاحب جی تو ان پتا کو چیز نہیں لابدی جان آستے بڑی میر بانی ذرا جلدی راشن دے دن دے تو تو بول دا کہیں جی راشن لینے آئے راشن لینے آئے کرزا واپس لینے آئے پھوڑا ہو رہا ہوں گے دور جانا ہے ہاں تُسی بھی غریب ہو تو میں بھی غریب ہوں گریب پھلا ترقی کیوں نہیں کر دا کیوں نہیں کر دا وہ تے نالدہ غریب جیڑا نا کرن نہیں دن دا حالانکہ جیڑا میرا مو ہے نا بیلکل دیکھو تا رہا فسے خربوزے آئے گا ہے تو آڈا بھی پھکی خربانی آئے گا دیکھو میں ویسے گل کی تھی گوستہ نہ کرنا لینے راشن تے کرنیا جگتا اور کچھ کرن ہو ہے انہی نہ ناشتہ نہ روٹی ناشتہ نہ روٹی تا نا بتا دی ہوگا ہے پی زی آگے نا دنے راشن اوے کی ریکھی جانا تلے کنگا میٹم تیار ہونڈا ہے تو کورکور کے بکھی جانے بھائی جان کاننے سے چلاؤں کرائے کی سیکل لے کے آئے ہوں اچھا جلدی راشن دے دیں مجھے پتا ہوتا نا میں نے ان کو کل کا ٹائم دے دینا تھا اوہ کیا ہوگیا بس اب فوٹوز بھی کچوا دیئے سوشل میڈیا پر لگانی ہے کیا ہوگیا بھائیا تیار تو ہونے دیں ہمیں پکٹر تو اچھی آئیں کیا ہوگیا بھائی جان کیا فائدہ راشن دینے کا اگر پکٹر دین اچھی آئیں بھائی جان اللہ تعالی نے بیسے کو ڈیمو دے بڑے نور رکھے ہیں تو انتے ضرورت ہی نہیں آئے سامنو دیو اسی جائی ہے تسوینا تو اسی بات کو اپنے خیشتے رہے ہیں بھائی جان جو اتنا خرچہ کیا ہے اس کا کیا بعد میں کس کی خالی ڈبوں کی فٹوز کیچوں ہیں تو اڈا کی خیال ہے شاپرہ راشن ہے وہ نہ دا میک اپے کلا کلا کھول کے کرن گئے ہیں بھائی جان بہت سارے لوگ ہیں جو میک اپ کا راشن بھی باندھتے ہیں سرکار جی کار بچے پکھے بیٹھے ہیں پی او میرا بمار ہے اببا جی دعائی لہن جانا تاڑی میر بانی جلدی نا جانا راشن دینا دے دیو اللہ تاڑے بچے ہندی خیار کرے چول گئے چوک چوک کے دوامہ دماغ گئے موہ تو نہیں لگتا بھی تیرے بچے پکھے بیٹھے ہونکے ہیں اور فیق جب میں راشن دوں نے اسے میری سیلپ ہی نہیں لینی کیوں جی؟ کیونکہ اس کا رنگ وائٹ ہے میرا بلایا کا لوگوں نے سمجھنا میں اس سے لے رہا ہوں ایسا ہی بالکل آج کل سوشل بیڈیا پر کلپ بھی بہت وائرل ہوا ہوا اچھا تو بولنا نہیں تا نمی ملے گا انشاءاللہ شاپرے پورا پانج کلو آٹا نال کے اوزہ ٹین جی نال دکھے چینی چین نال گودا ہر چین ہے ہم وہ مرکے بچے رو رہے ہیں ہم دےöst ہوں چی دوری دے کچھ دے کارتی ملہ ایسا ہوں میں نے خلائی بیٹھے ہوں میں نے خلائی بیٹھے ہوں اب مٹے دے کچھ نہیں لگتا کہ نے گیر نہیں خلائی کرو میں نے شئیر زیادہ ہوں میں نے چی دے کچھ دے دے ہوں ہجی سر ہے ، ہم سنے ہی پیارے ہوں پھوٹا چھے نہیں چھے یہ آپ بھی تھوڑا سا فاؤنڈیشن لگا لیتے ہیں آپ ستوک مزدوروں کا رنگ اچھا ہے پف لگا لیا کلا 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 اٹھے تو فاؤنڈیشن لیتے ہیں سایر نال فاؤنڈیشن لیتے ہیں باجی پاؤٹ بناو اپا یہ گریبانا مو بناو تو کی بیکھڑنے ہیں پھول مسکین لیتا ہے مجھے گریبی لیتا ہے سارف جانے گریبانا مو نے نہیں تیرا کلوز ہے ناستا بچک مسکین آتھر لیا توڑوڑے آجندیاں اس نے امیر نہیں خراب جنا ساردے نال دا گریب خراب اللہ باجی آب اپنے نہیں کرنا سارے صوری جو رہا بناو بس کرو بس کرو ہمارے در سے دادا پر دادا سے خراعت مل رہی ہے آرام چھایمینے پرلی شفت جب پاتے کروں اس دبے میں دس کلو آٹا ہے پانچ کلو گھی ہے دس کلو چینی ہے پانچ پانچ کلو دالے ہے پتی ہے جامشیری ہے اور بیسن ہے دس کلو چاوال بیس کلو آٹا یار یہ ڈبا ہے یا عمرو آیار کی زمبیل ہے میرے آواز ریکارڈ ہوئی ہے نہیں با جی تصویر بنا ہی ہے تصویر میں آواز نہیں آتی دادے پردادے تو دے رینے کراتا ہوں میں ویڈیو بنا لیتا ہوں آپ پھر دادے پردادے سے شروع ہو جائیں بس رہنے دو ٹھیک ہے پوٹل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تصویری ٹھیک ہے با جی ہے کہ با جی ہے کہ لو آٹا با جی ہے کہ ڈاڑاں بھی مسالے بھی اور کیا ککنگاہل بھی اور کیا میں نے ایک کام کرو پر میں نے اجازت دیو میں نے ایک ٹرک لیا ہوں کہ اینا سمان جیڈا میرے کو چکیا نہیں جانا کیونکہ میرے کو لیڈی فیملی بھی نہیں ہے جیڈے کھانا سے سارا کچھو استعمال کالیا پھر میں نے تھوڑی اجازت دیو میں پانچ اکر سارا لیا گیا اپنی فیملی بھی دا ہاں پہلے چاچے ہتائے سارے کھاننے والے فیسلا با سارے رد میں سارے اتھے سادلما کیسی ہی گالے گریب بان راشن بننا شروع ہو ایسا ہی سب رو بلا لیندے تیرا پیڑا لگتا تیرے مو جو گریب دے خلاف گال اتوبا اب تم اس کے ساتھ فوتوز بنا لو اللہ کا اتوبا کرو اچھا ہے آجے اے لے جا ماں میں ایک ایک ساتھ فوتوز بنوالے ہیں اے دنالی فوتو تو اٹنا بھی بنا نہیں ہے یا کیوں گریب کے گھرپت کا تباشا بنا رہے ہو بس درہ ڈبے کی ڈریکشن چینج کر لو یہاں پہ ایسی میں بھی انگل چینج کر لیتا ہوں ہاں 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 گوڈ گوڈ شامل دیکھنا ہوں جو سارا راشن موک جانے جی جی اپنے چیرے تے گریبی کیوں نہیں لے راشن لے انڈے ٹھیکا لوں انڈے اے اہاں او بھائی یہ تو آپ بولتی بہت ہو اچھا زیادہ شور مت کرو یہ لے ایک راشن فوتو تو تو سی با جی ڈبے نہ لیا او بھائی جو ملتا لے لو ایک تو گریب کی سمجھ نہیں آتی مدد بھی لے نیو ریڈ بھی خود نی کالا ہے تمہیں مل رہا ہے تم نے کونسا یہاں پہ کو کام کیا ہے پایزان جدے نا تُسی فوٹو لوئے ڈبے دنا جڑا راشن تُسی پہلے کیا جے تُسی اور ڈبا دیو میری بات سنے یہ پکچرز ہم اس لئے بناتے ہیں تاکہ مواشرے میں اور لوگوں کو بھی ترغیب ملیا یہ تصویروں سے ملتی ہے ترغیب صرف یہ سوچل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتا ہے لوگ دیکھو دیکھی کام کرتے ہیں سیرے سیرے کرومبار نکلیا کرو جا کے لوکان کونڈیاں گڑ کھا کے کیا کرو اچھا چرو 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 اگر نیکس ایسے پکانا بھی اور کھانا بھی ہے آجو چرو جو چٹیں گے ایسے ہمار ایسے اچھا دی بہت بہت بھی عملے ملاحق نیکس خووووو اتصال اچھا شامپس مجھے اسپریشن ٹھیک ہے میرے مجھے پتہ کی کرو ایس پائنو لما پاکن ہے تو مجھے چاہتے ہیں تاگر لگے تو اسی یہاں صدقہ دے رہے ہو یار تو میری فونٹو پکڑ پکڑ جلدی گا بادی راشن کے سائن نگج بھی کچھ دے نا مجھے اب نیچے جھکو نا کندے پہ ایسے 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 بھابی نور بھابی نا ایسا وو lines بن ساردل ins میں سگتے ہیں اللہ سارORD نیچے مجھے اسے طرح بہم ان تک ساندھ Ou مشکریہ چلو شاباش ایسے ایسے دو لو جی تصویر ڈیڑھ سا ہوگی چھے ڈبے اوٹھے دے اوٹھے ہی چھے اب نیچے بیٹھو تم نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو ہوگا شاباش راشن دیل نے کوئی چھتر مارن لگیا شاباش کوٹیا پانے شاباش زور لا یہ یہ زور لا زور صاحب جی فیس تے مارک لے آونا تھوڑی ویلو مسکین ہی نظر آ رہی آپ دیکھو نہیں آ رہی یار میں کیسے لے آؤں بیگم سیل فون دو یہ لو کیا کرنا ہے تم نے آب ویڈیو پہ ڈال جی جی ویڈیو پہ ہلو ہاں وہ دبائی والے جو چار فلیٹن ہیں میرے وہ سیل کر دو اور یار امبانی سے سوری کر لینا میں کہ بیزی تھا اس لیے شادی پہ نہیں آسکا اچھنگا کیتا نہیں گیا تسی وانا تو انوینہ تنانہ نچھنہ پینا سے ہوتے واہ 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 راشن لینے مارے خوشی سے ناچتے میں اور کیڑا داس کلو آٹا پانچ کلو چینی جڑی یہ نے کھڑکن رہی ہے اور رکھو آو دا راشن آو دے کول میں نے دین آلے بڑے اے کھڑکن اس طرح دیا سے فریز کر کے رکھی یار سے میں کہا سرکار یا یہ دی جی جمووے ہی دیو تسی اچھا اپنی یہ جگتاں دیو ہے تو غریب ہے دا نبلا نہیں دینے بہت پیسے کماؤنے آ چلو اگلا آجا پتو دبے نو آتھلال ہے یہ بہلا ٹھیک ہے اس میں سچی تو نہیں ہے کچھ تیانا چکو جناب ہے کہ نوکر پھیسکی نا دے اگلے سال بھی تے سویران لانی آنے اور صاف لگ رہا کہ ڈبے بھی نا دے دادے پڑ دادے تو چلے آرہنے ہان دانی ڈبے نے نا دے چلے اے آہا چلے جی چلے جی ڈباؤو تیر کو جناب پھوڑو شاپر پھوڑو شاپر ہو دیو جی نیلے رنگ دا لہ پتر پھوڑ اے یہ لے یہ لے کیا ہے آجی آپ کیوں آئیو یہ واپیس لے لے میں بہت پھر رہا ہوں نہ یہ بک ہے اور نہ یہ پک ہے یہ آپ لے لے ارلی لگی ہوئی ہے نہ کبوتروں کو ڈال سکتے ہیں کیا لگی ہے ارلی ایرلی لگی ہے میرا شاپر فیڑڈا یہ نہیں مہینگو لگی اونکی پھوڑو آپ دے دو اے خرات ری چاہیدی چاہیدی کیوں نے چاہیدی کس کو کیمرا ہے گا موبائل دکھا بھائی سارے در اگے آو جی سارے در اگے آو جی ویڈیو اپنا پتر ویڈیو اپنا آو جی منوس لوگ راشن دیتے ہوئے آپ غریباں دا مزاگ ڈاکتے ہوئے اللہ کرکے تشی ساڑے تو زیادہ غریب ہو جاؤ تو آڈا ستیا ناس ہو جا راشن تو آڈا بھی کھانے جو گا نہ روے خالی دبیاں دے نال دبیاں دے جائے گا ایسے لوگوں بنانی نہ دی اے ایف پھر مکلا تیرا خاننا خراب تیرا اے ایف پھر مکلا دے چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا ہمارے صاحبہ پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائیں تھی تو ہم نے ڈی ٹاکسی فیکیشن کی بات کی تھی اپنے جسم کی اندرونی صفائی کی اچھا اس میں لا مالا جب بھی یوگا کے ساتھ ڈی ٹاکسی فیکیشن کا ذکر آتا ہے تو ایک چیز کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور اس چیز کا نام ہے ترپلا تین پھل ہمیں ترپلا کے بارے میں بتائیں اس کے فوائد اور اس کے استعمال میں کیا احتیاط برتنی چاہیے کہتے ہیں کہ اس کو بنانا بقاعدہ ایک فن ہے جب میں نے ڈی ٹاکسی فیکیشن کی بات کی تھی تب میں نے ترپلا کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کر کے پوری ڈی ٹیل میں بتاؤں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن ہمارا آج کا اصل ٹاپک ہے وہ ہے گھٹنوں کی درد اور یوگا اس پہ آپ بریفلی ہمیں بتا دیں میں آپ گھٹنوں کی درد پہ بات کروں یا ترپلا پہ بات کروں پہلے آپ ترپلا بتا دیں آپ گھٹنوں کو پر ترپلا کا تڑکہ لگا دیں نہیں بلکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کو گھٹنوں میں پین ہے تو ترپلا سے اس سے بہت بینفٹ ملے گا کیونکہ ایکچولی کیا ہے یہ ہماری ڈی ٹاکسی فیکیشن جب ہوگی یہ ہمارے جو بلڈ میں ہمارے ٹاکسن ہوتے ہیں یہ ایسے فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں انٹی آکسیڈنٹ بہت کچھ لینا پڑتا ہے تاکہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ پیورفائی ہو تو ترپلا لینے سے بہت فائدہ ہوگا اور ترپلا ہے کیا اسے کہتے ہیں تین پھل تین پھل ہیں آملہ بہیڑا اور ہرڈ ترپلا تو ایک میجیکل آپ یہ کہلے نا میجیکل پھل ہے یہ تو ایسا ایک پھل ہے آملہ جو ہے کیونکہ جب ہماری باڈی میں ایسیڈک ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ تو یہ پرابلوم ٹاکسن بڑھ جاتے ہیں تو واحد دنیا میں ایک ایسا پھل ہے جو کہ الکلائن ہے جو آپ کی باڈی کو الکلائن کرتا ہے جب ایسیڈک ہو تو اس کو الکلائن کرنا پڑتا ہے تو آملہ جو ہے یہ الکلائن کرتا ہے تو یہ تین پھل اس کو ترپلا کہتے ہیں یہ ہرپز ہے اس کو ڈرائے کیا ہوتا ہے آملہ بہیڑا اور ہرڈ ہرڈ مین ہرڈ ہرڈ جو ہم اچھا اس میں بھی ڈالتے ہیں مربع میں بھی ڈالتے ہیں ہرڈ جو کہ آپ کے پیٹ کو صاف کرتی ہے نامی ایسا ہرڈ ہرڈ مربع جی تو اس کے مقدار ہوتی ہے آملہ جب آپ نے بنانا ہے تو جیسے آپ نے ہنڈرڈ گرام آملہ پاودر لیا ہے اور سب سے پہلے یاد رکھیں ایسی شاپ سے لے جا کے پنساری کی جس میں گھٹلی نہ ہو اگر آپ ان سے بنا ہوا لے لیں گے تو وہ آپ گھٹلی کے ساتھ پسا ہوا دے دیں گے اس سے کیڈنی میں سٹون ہو جاتے ہیں اچھا اس میں بہت باریکیاں ہیں جس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کچھ لوگ بس ایسی پنساری کی شاپ سے لیا مٹی والا گندہ جس میں چھلکا بھی ساتھ ہے آپ اس میں بنوائیں جس میں چھلکا اترا ہو جس میں گھٹلی نہ ہو ہنڈرڈ گرام آملہ لینا ہے پھر اس کے ہاف بہیڑہ 50 گرام وہ پھر 25 گرام ہرڈ جو پیٹ ساف کرتی ہے اگر آپ اس میں وہ زیادہ ڈال دیں گے تو آپ بڑی پرابلم میں پڑ جائیں گے آپ کو اتنے لوز موشن آپ کا وال سسٹم جو ہے اس کی مومنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی اور آپ اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصل ہے اور اپنے کام سے بھی تو اس کی مقدار کو یاد رکھیں دوسرا اس کا لینے کا ایک طریقہ ہے جن لوگوں نے کانسٹیپیشن کے لیے لینا ہے وہ ہمیشہ رات کو لیں گے سونے سے آدھا گھنڈہ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے اور جن لوگوں نے ویٹ مینجمنٹ کے لینا ہے وہ صبح نے ہارمو لیں گے لینا ہمیشہ نیم گرم پانی کے ساتھ ہے اور یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز آپ اپنے سسٹم میں ایڈ کرتے ہیں جب آپ نہیں لیتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہ فوراں چمچ بھر بھر کے آپ نے کھانا شروع کر دیا آپ نے کوٹر ٹی سپون سے سٹارٹ کرنا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ پھر اس کو جب آپ دیکھیں ایک ویک میں آپ کی باڈی یوز ٹو ہو رہی ہے آپ کو ریزلٹ آ رہا ہے پھر آپ نے اس کو ہاف ٹی سپون کر دینا اور پھر اس طرح اس کو ون ٹی سپون اور یاد رکھیں تھری منس کوئی بھی آپ لے رہے ہو کوئی بھی چیز ایسی جو کہ ڈی ٹوکسی فیکیشن کر رہی ہے یا اپنی باڈی کے لئے ہربز لے رہے ہیں کوئی بھی میڈیسن ہے تھری منس کے بعد اس کو چھوڑیں اس کا ایفیکٹ دیکھیں پھر ایک مہینے کا گیپ دیکھیں اس کو پھر شروع کر دیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان تینوں پھلوں کو لے کے اس کو گرائنڈ کرنا ہے کوٹل میں کیا کرنا ہے میں نے بتایا ہنڈرڈ گرام آملہ ففٹی گرام بہیڑا اور ٹوئنٹی فائیو گرام ہرڈ اس کو آپ نے گھٹلی کے بغیر لے کے اس کا پاؤڈر بنانا ہے اور وہ گرائنڈر میں بھی بنا سکتے ہیں جی گھر میں بنا ہے تو زیادہ بیٹھ رہا ہے جی کوٹ کے بھی بنا سکتے ہیں اور گھر گرائنڈر میں بھی بنا سکتے ہیں جو بندہ تین مہینے یہ لیتا ہے وہ دو سال اپنی لائف سے پیچھے جال جاتا ہے اگر آپ اپنی لائف میں دو تین سال ترپلا اسی طرح سے لیتے ہیں تو آپ اپنی لائف میں اتنی انٹائی ایجنگ ہے اتنا الکلائن ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے جو وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہونا شروع جاتے ہیں آپ کی آئی سائٹ بیک ہو جاتی ہے آپ کے فیس پہ رنکل آتی ہیں یہ الکلائن کرتا ہے انٹائی ایجنگ ہے آپ کے تمام باڈی کا ریجوونیشن ہے آپ کے تمام آرگنز کا ریجوونیشن ہے جتنا آپ نے عمر سے پیچھے جانا جاتے ہیں کہ وہ سپر فوڈ ہے تو ترمیلی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سپر ہرب ہے جی سپر ہرب ہے اس کو آپ اپنے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیس پہ پیگمنٹیشن آئی ہے یہ میجیکل ہرب ہے اور اس کے اتنا بینفٹس ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے ایک ہفتے میں آپ دیکھیں گے انرجیٹک کتنے ہوتے ہیں ویٹ مینجمنٹ بلوٹنگ فیلنگ آپ کی باڈی پہ ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ ترپلا لیا ہے جو لوگ بھی یوگا کرتے ہیں ترپلا ان کی لائف کا حصہ ہوتا ہے مطلب تین مینے لینے کے بعد آپ دو سال پیچھے آ جاتے ہیں جی بالکل میں کہا کچھ چھے سال کھائی ہے میں نے کہتے نیکرام پاکے پیر رہے ہوئی ہے ان میں فرق ہوتا ہے کہ ریشو کا کہ آپ نے اس کی کتنی مقدار لینی ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا میری ساس نا کراچی سے آئی تو انہوں نے آکے نا مجھے پپیتہ دیا وہاں سے لے کر آئی کہ بیٹا یہ کھاؤ اس سے نا پیٹ کم ہو جاتا ہے اس سے نا بندہ ہلتی ہوتا ہی ہوتا ہے یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے میں پورا پپیتہ کھا گیا اس تو بعد میں باتروم جاہاں واپس باتروم جاہاں واپس میں اندر بیٹھ گے میں گیا ماں ہے تمہیں نا کی پپیتہ اچھا وکی بھائی آپ ریپلے کے پیچھے پڑ گیا ہے بہت فائدے مند چیز ہے لیکن آپ کا آج کا ایشو تھا اصل میں ٹاپک آپ سے ریلیٹڈ تھا گھٹنوں کی درد کا میرے ہمی سی روزانہ تم یوں 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 کر کے آرہے ہو ترواں ادر سے دیکھتے جب ٹک ٹک آواز برابر نہیں ہوتی سمجھلے وکی آرہے ہے پتہ کیے نیکس ٹاپنا گھٹنے ہالا ایشو رکھنا ہی نہیں ہے آج تو سی گالکارلو لیکن جنرل ہی کرنا کہ ہم لوگوں کے لیے کرنا ہے آہ کیوں ڈر رہے ہیں میں نے یہ بات ابھی کہی نہیں کہ یہ عمر کا تقاضہ ہے میں تو صرف ایسے ہی گھٹنے ہیں گھٹنے گھٹنے میں سمجھے تیہتر ہی بیٹھے ہیں سجے کھپے دو تلوارا آج بھی کی نہیں کہہر نہیں چاہتے کنے ہی ڈانس دے ہی سید کے لیے چھپے دے گھٹنے ہیں تو رہے ہیں دے ہیں آج پوتروں پٹ چھپے دے گھٹنے پتہ چھپے دے گھٹنے ہáficہ اس نے جانبوں نے زن怪 ابھی دو ان کے دور ہوں دے گھٹنے ones جو وہ آج ہیں assim جو از عی macam برانیرے تھ لکہہ گھٹنے در وجہ 및 میک Herzگolen پتہ، مہت لکھوں پتہ، دے گھٹنے دو دس آج mate امیرے سفر مجھے injections آپ پبلک کے لئے بتا دیجئے لوگوں کا بھلا ہو جائے نہیں میں نوٹ کرتا جاؤں گا ہمارا جوائنٹ ہے ہماری باڈی کا سب سے بڑا جوائنٹ ہے اور یہ مسل بھی تھائے کا جو ہے سب سے بڑا مسل ہے اگر دیکھا جائے نا اس وقت پوری دنیا میں ٹوئنٹی فائی پرسنڈ لوگ جو ہے وہ نی پین کے پرابلم میں ہیں اس لیے کہ ہمارا ڈائیٹری سسٹم تو آپ کو پتا ہے ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل بھی آپ کو پتا ہے جوگا کے بارے میں آویڈنس نہیں ہے ہمارا یہ جو گھٹنے کی بناوٹ ہے نا یہ ایک ڈور کی طرح ہے جتنی زیادہ اس کی مومنٹ کریں گے اتنا زیادہ اس میں رگڑ لگے گی اس کا گیپ کم ہوتا جائے گا جب گیپ کم ہوگا ہڈی آپس میں ٹکرائے گی جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے اس میں اسے آواز ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں وہ اسی لیے کہ آپ کا کاٹلیج گھستا جاتا ہے ہر جوئنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشن دیا ہوا ہے جسے کاٹلیج کہتے ہیں یہ آج آپ نے بتا دیا ہے کہ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی زیادہ ٹک ٹک اسی لیے ہم بیڈ سے اٹھتے ہی نہیں نہیں لیکن اس کی مومنٹ کرنی ہے اس مسئل کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی مومنٹ کریں گے تو بلڈ سرکولیشن بڑھے گا اس طرف تو یہ جو اس میں ریجووینیشن ہونا شروع ہو جائے گی جو لبریکیشن جو کارٹلیج ختم ہو رہا وہ دوبارہ سے ریورس ہو سکتا ہے یوگا سے لیکن علمیہ یہ ہے کہ جس کو دیکھیں وہ بتایا ہے کسی سے پوچھے بینا گھنٹوں لوگ پارکس میں واک کر رہے ہیں گھنٹوں لوگ سڑکوں پر واک کر رہے ہیں بلکل انکومفرٹیبل جوتے پہن کے واک کر رہے ہیں ایک گھنٹہ واک کر رہے ہیں اب جیسے ان سے بات کی جائے اورگینک فوڈ کھاتے تھے ان کے ساتھ دیسی گھی کے پورے پورے وہ کنستر ہوا کرتے تھے جو وراستے میں پیتے تھے پینیاں کھاتے تھے فلیکس سیٹ ان کی ڈائیٹ بہت اچھی تھی اب آپ نے کھانا کیا ہے صرف پتے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جی کچھ کھانا نہیں ہے سیلیڈ کھانا ہے جنگ فوڈ کھانا ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے یا تو ٹرینڈ میل پر کھڑے ہو جانا ہے یا پھر واک کرنی ہے اس سے آپ یہ گھٹنیں ختم ہو رہے ہیں اگر آپ میرے کہنے پہ چار سے پانچ موو یوگا کی یہ کرنا شروع کر دیں گے اور ساتھ بریدنگ تو الحمدللہ آپ یہ گھٹنیں بچ جائیں جلدی سے بتائیں جی ہمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ جب بھی آپ نے یوگا کرنی ہے تو پہلے ہلکی سی موومنٹ کرنی ہے تاکہ لیکن جگھٹنوں میں درد ہے تو آپ نے ایسے نہیں کرنا اس طرح کبھی بھی جمپ نہیں کرنا آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے صرف موو کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو جب اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو آپ جو یہ کر رہے تھے ویسے نہیں کرنا اپنے ہاتھوں کو موو کرنا ہے یہ اچھی چیز بتائیے آپ نے جی جب آپ ایک ہفتے کے بعد بلڈ سرکولیشن آئے تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں اپنی لیک کے نیچے ایک لیک کے نیچے کشن رکھ لیں دونوں کے نیچے رکھ لیں اب آپ نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے اب آپ نے لیک کو اس کے اوپر سے آپ کے جو نی ہے نا یہ کشن کو نہ چھوڑے صرف پاؤں کو اٹھانا ہے دوسرے دونوں پاؤں دونوں پاؤں ہی کٹھے یہ پھر نہیں چلے چھوڑے کشن کو آپ میں دبا کے رکھنا ہے کشن کو نہ چھوڑے آپ کی نی ٹھیک ہے ایسے کٹھنا آپ نے اٹھائیں اوپر گھٹروں کے نیچے لیں اسے سے کشن کو دبائے فریس کریں جی بلکل اب اسے اور اٹھانے ہی کوئی لیکن کشن کو نہیں پتا چال رہا کہ آپ نے کیا ہوا ہے انہوں کشن میں نہیں ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ آرہا ہے نا فیل ہو رہا ہے نا گھٹنے میں یہ آپ کے لئے جو لوک ہو رہا ہے کشن کو نہیں فیل ہو رہا ہے پھر نیچے لائے پھر نیچے لائے نیچے لائیں ریلیکس کریں پھر اوپر لائیں برید ان برید آؤ جب یہ آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے 30-30 ٹائم کرنا ہے اس سے آپ جو لوگ چل پھر نہیں سکتے جن کا وزن بہت زیادہ ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا آسٹی آرٹریٹس ہے وہ لوگ بیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے یہ کر سکتے ہیں ان کو اتنا اس کا بینفٹ ہوگا پاؤں کتنے اونچھے اٹھانے آپ نے جتنے آپ کر سکتے ہیں جتنے میکسیمم اٹھا سکتے ہیں لیکن گھٹنے کا جو نیچلا حصہ ہے وہ کشن کو ٹچ کیے رکھنا ہے وہ پھر آپ کو سپورٹ ہے پریشرائز کر کے جی وہ پھر زیادہ آئے گا چلیں یہ نمبر وان ہو گئی جی اب آپ کشن نکال دیں اب دونوں ہاتھ پیچھے رکھیں جی اور اپنے پاؤں سے پورا سرکل بنائیں اللہ گلگ اللہ گلگ نہیں ملا کر کے ایسے ایک ایک پاؤں سے ایسے سرکل بنائیں ایک ایک پاؤں پورا سرکل دونوں پاؤں سے ایک ساتھ بنائیں دونوں پاؤں سرکلیشن اب آپ نے ایک لے کے لئے بینڈ کر کے مینجر سے آپ کو بتایا تھا لے آئیں اپنے طرف پکڑ کے لائیں اب اس کو پھر لے کے لائیں جتنا آپ نے قریب لائیں یہی اس کو سپورٹ دینی ہے آپ نے تھائے کو پکڑ کے آپ سانس نہیں لے رہے ناک سے سانس لیں اور مو سے باہر نکالیں یا فائیو ٹائم سے سٹارٹ کریں پھر گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں 5, 10, 20, 30 actually آپ نے اپنی نی کے اردگرد بلڈ کا سرکولیشن بڑھانا ہے اس مسل کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ مسل جیسے سٹریچ ہوتا جائے کچھ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں اپنی نی کو بہت لوک کر لیتے ہیں اس سے بھی بہت درد رہتا ہے اور دوسرا آپ نے اس پر مساج کرنا ہے تب بھی اس کا سرکولیشن بڑھے گا اور اگر ایکسرسائز کرتے ہوئے بہت درد ہو تو اس سے پہلے ہیٹنگ پیڈ لگا لیں اس ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہیٹنگ پیڈ لگا لیں 5 to 10 منٹ اس کو ہیٹ دیں پھر اس کے بعد یہ ایکسرسائز کریں تو اس کا بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا یہ صرف میں ان لوگوں کے لیے نہیں بتا رہی جن کو نی پین ہے جو اس میں مبتلا ہے آپ سب لوگ اگر آج سے یہ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ کبھی فیوچر میں آپ کو نی پین کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ ہمیشہ تندرست جوان سہت مند رہی زبر کیا بات ہے ناجین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے بز میں وفا سجی تو عجب سلسلے ہوئے بز میں وفا سجی تو عجب سلسلے ہوئے شکوے ہوئے نہ ان سے نہ ہم سے گلے ہوئے تو کون ہے ہمارے ساتھ جنیسہ ہی میرا آپ سے ایک ویسن ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کی طویل کیریئر پر ہمیشہ کلین شیو میں ہی دیکھا ہے کیسے دیکھنا چاہتی ہے کیا آپ کا دل نہیں کرتا آپ کی بھی موچھیوں آپ بھی ان کو تاؤ دیں آپ کا بھی گھر میں روب ہو اگر موچھوں سے روب ہوتا ہے نا تو کوکروچ کا پھر بہت روب ہوتا ہے کوکروچ کوکروچ نہیں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اچھ ریزے نہیں بھاگتا جب بھی کوکروچ تو سمجھ لیں اس کے پیچے کوکروچ نہیں چوتی لے کے آ رہی تو سمجھ لیں اس کے پیچے کوکروچ نہیں کرتا انہوں نے موچھا را لیا ہے انہوں نے موچھا را لیا ہے انہوں نے ہوسٹ ہو لیا ہے گووست لگنا چاہتے ہیں اگر میں تجربہ کروں گا ویسے آپ تو بوڑے ہو گئے آپ تو پتہ نہیں موچھے آتی بھی ہے ویسے یہاں مزا کرتا ہے جو جنیسہ اگر موچھا رکھ لیا ہے نا ایتھے بیٹھے وڈتے ناڑ کر رہے ہیں تو ناڑ رینا برم لیتے چوٹا زا وکفہ سر کو ہم ایک ڈیفرنٹ پرسنلیٹی میں دیکھیں گے نا اصل جنیسی موچھا جان کے نہیں راکھرے دومی پر آسی بلیاں رکھی ہیں میرا کوششن نسیم وکی صاحب سے ہے نسیم وکی صاحب آپ کے خاندان میں آج بھی کوئی ایسا فرد موجود ہے جو آپ کے فنکار بننے کے سخت خلاف ہو بتایا جی کوئی ایک اس طرح دا کرتے جاں مانکہ تھی خاندان بندہ ہی جائے گا نہیں سب سے زیادہ سیریسلی سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی تھی جب شروع شروع میں میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرا ہی خلاف تھی اس کام کے وہ کرنے نہیں دیتی تھی کیونکہ خاندان میں کبھی کسی کو یہ کام دیکھنا نہیں آتا تا کرنا تو بہت دور کی بات خیر کرنا تو مجھے ابھی بھی نہیں آتا بس تکا لگا ہوا ہے کسی کی دعا ہے پھر میری ماں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے کہا مجھ سے اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو میری ماں نے کہا ٹھیک کر لو جب انہوں نے مجھے اجازت دے دی پھر اس کے بعد میرے ایسے تکے لگے ہیں ایسے اسی جگہ پہ فریضت مجھے ہیں ماں کے دعا جگتا ہی لا جگتا ہی لا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اب میں یہ کروں گا نہیں کچھ اور کر لیتے ہیں میری ماں کہتا ہی نہیں اب میں نے اجازت دی ہے اب تو یہ ہی کرے گا تو میں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں بڑے خطرناک ایکٹر ہیں لوگ جب میں لاہور جاتا ہوں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جیسا مجھے نہیں آتا تو میری ماں کہتا ہے کہ بیٹا انشاءاللہ تو کر ابھی تو تنہیں انڈیا میں جا کے سکھایا کرنا ہے ماشاءاللہ میں کہا ماں جی دعا کے کیا بات ہے کیا بات میں کہا ماں جی دعا تھی ہو دیو جلی سمجھ آئے لوگ کرنا آندھر نہیں تھی سکھایا کرنا جا کے پھر ایک ٹائم آیا الحمدللہ جا کے کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے تو حانہ کا آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے تین ممالک ہیں جن کے نام کے پہلے دو حرف مٹا دیے جائیں تو وہ ایک کھانے والی چیز بن جاتی ہے کون سے تین ملک ایسے ہیں اچھا سوالہ پوری دنیا کے ملک مٹانے کیوں چلی ہے ایسے اپنا سونا پاکستان ایسا ملک ہے اس کا کوئی لفظ بھی نہ مٹایا جائے کھانے والا ہے اور کھائی جا رہے ہیں جی آنسر جی بتائے جپان جپان ایک ہو گیا جا جیم علی وڑا دیا تو پان باقی کھانے والی چیز ہے ٹھیک ہے اور چلیں ایک میں help کر دیتا ہوں آپ کی پھر آگے آپ چلیے گا ٹھیک ہے یونان اچھا ایک اور ہے ایک نے کئی اور ہے ویسے ٹائمز آیا ہوگا لبنان وہ بھی نان ہی ہے میرا تندور دے بہت ملکہ نہیں لگیا کر انڈونیشیا انڈونیشیا کا علی فنون ہٹا دے تو کون سی چیز بنتی ہے کھانے والے نہیں انڈو پورا ہٹا ہو آنیشیا آنیشیا اب کیا ہوا ہے جنیش صاحب میں کام نہیں کرنا میں کار واپس جا رہا ہوں جا فوراں جاؤ مجھے دھمکی دیتا ہے نا ارمکہ دے جیب سب ہوں بنایا رکھتے سار اے ویکی صاحب دی وجہ تو میرا بہت نقصان ہویا ہے انہ نے کہا پجازہ ارپیدیاں تو مرگیاں پا تیتی دین بعد دو اسیزہ ارپیدیاں پہ جان گیاں ایسا ہی ہوتا ہے سار میں انہ نے کہنتے پالیاں دو دین تا ہے میرے مہمان بنے رہن دے جیدو ہوندے نے دو تین مرگیاں کار کے مینن کھوا دین میرا پروفٹ کدر گیا جیدو ہوتا ہے جیدو ہوندے نے دین دے کارو بار کرایا پودھ ہی اک دو مرگیاں نے بنا دی گیا ہاں کنسلٹین سی بیس بنا دی ہے برعلہ اوہ ہی مرگیاں بار کے انہوں دے دہا تیرا کارو بار بار جل لے مرگیاں تنہوں دے کہنی ہیں مامون جیدو واپس آمدے نے کہنے ہیں دیسی آندے ہے دو چار وہ بھی گڑی چرکھا دے آجا یہ وید پولٹری فارمرا ہے جو اکیلا پولٹری فارم کے اندر نہیں جاتا اوہ نہیں اوہ انڈیا ساریاں میں کلا کیسی گالا سار مرگیاں انہیں تیتی دیلانی رکھیاں بیک دوس ہوتا آنا ہے دیکھو سار میری آ لگنیاں تو میری بددو آوات اسی کسی سینئر دی گالدے میں چاہوں جا فلکشہر راکھلا پولٹری فارم چھو مرگیاں اس کو مشرا دے کہ پولٹری فارم چھوڑو دیری فارم ڈال دیری فارم پاچا جی تو ہم سنتے ہیں عرفانہ کلام جس کو لکھا ہے سکیر طبسم صاحب نے جن کا لکھا ہوا کلام اور سانگز اکثر ہمارے دیس بک کی زینت بنتے رہتے ہیں اور بقول جنہی صاحب کہہ کہ وہ دیس بک کے ہی شاعر ہیں تو ان کی محبت ہے ان کی محبت ہے تو جی اور گاہ رہی ہیں جی نیدہ نور صاحب موسیقا موسیقا مرشد تک کے آتک کے مکڑا پھیر لیا مرشد تک کے آتک کے مکڑا پھیر لیا جی نہیں سکدہ ایڈی سخت سزا تو بات کچھ نہیں بچیا اس دن تیز ہوا تو بات اکجون لڑبالی ایک دو آتوں بات موسیقا میں پڑھنی اے نات پاک محمد دی میں پڑھنی اے نات پاک محمد دی پاک نوڑی دے رب دی ہم دو سناتوں بات کچھ نہیں بچیا اس دن تیز ہوا تو بات اکجون لڑبالی ایک دو آتوں بات میری کل حیاتی پاک نوڑی دے نا میری کل حیاتی پاک نوڑی دے نا موسیقا 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 ماشا اللہ ناظرین یہاں ملین ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین دعوت افتاد دینا یقینا باعث سواب ہے لیکن ہمارے معاشرے میں افتار کو بھی پبلک ریلیشننگ کا ایک ٹول بنا لیا گیا ہے آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں کہ ایک باس اپنے سبورڈینیٹ کو کس طرح دعوت افتار پر مجبور کر رہا ہے لوی یکوب ہاں دی ہاں دی میری جان میں ناں تیرے کام سے بہت انسپائر ہوں تینکیو سر سچی جب سے تو آیا ناں تنہیں دفتر سنبھالا ہوا ہے بہت شکریہ سر مجھے ملا ہی نہیں ایسا بندہ کوئی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے نہیں 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 تم اس قابل ہو تمہارے ماں باپ میں تمہاری تربیت بڑی اچھی کی ہے بس جی کاندانی آدمی ہے تم تینکیو سو مچ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے دفتر کے پیسوں سے چائے پیئی ہو نہیں سر ہو ہی نہیں سکتا کبھی پیتے کہاں سے ہو سر میں اپنے پلے سے پیتا ہوں یہ میری میانہ روی میں تو اپنے گھر میں بھی نا بیگوں کو پیسے دیتا ہوں پھر وہ چائے بنا تھی یہ اچھا یار چائے پیلی پیسے دے دی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جولی بھول میں نا زندگی گزرتی رہتی ہے کبھی کھانا کھا لیاں گا پیسے دی مزے کی بات وہ لگیا ہے سر جس دن میں تنخواہ لے کے جاتا ہوں وہ چائے کے ساتھ اپنے پلے سے بسکڑ دیتی ہے یار میں سے بیویاں ہوتی مزدار چیز ہے یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کیوں نہیں جس کی شادی پتہ اسے لگ جاتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا نا کئی بتا دیتے کئی نہیں بتاتے زندگی کیسی کھزری گھر میں زندگی بڑی الحمدلللہ ٹھیک چل رہی ہے اچھا ملو روب ہے یار میں ایک دن گھر سے باہر کھڑے ہوگے کہہ رہا تھا میرا بڑا روب ہے میرا بڑا روب ہے اچھا وہ کند کے پیشے کھڑی ہوگا سن رہی تھی اچھا اس نے اس ذات کی میرے چپیڑ ماری اس دن مجھے پتہ چلا کہ دیواروں کو کان ہی نہیں زبان بھی ہوتی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں میری جان بی بی دیاں گاڑاں کی ہو دیاں ناڑاں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کٹھے بیٹھے ہیں رمضان ہے میں چاہ رہا ہوں تمہاری افتاری کروں میں اچھا جی ہر چکل لگاؤ جی انشاءاللہ باب جب کہیں ٹھیک ہے میں گرینڈ افتاری کر رہا ہوں ماشاءاللہ جس میں میں صرف اپنے چیدہ چیدہ دوست بلا رہا ہوں جن کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے بہت شکریہ سب سے پہلے میں نے تمہیں ہی کہایا تینکیو سر بہت شکریہ میری جان کا لابنے نا میرے گھر پہ آنا ہے اچھا جی تو دوسرا یہ ہے کہ سنا تا تمہارا سالہ سعودیہ سے اپنا عمرہ کر کیا ہے ہاں جی پچھلے تھے خجورے لائے ہوگا کافی لائے بہت کو کلوں کو خجوراں پھڑ لیے ہی کال نا تو اپنا افتاری دیو چلو میں کہنا کہ باہر دیاں خجوراں آنگیاں برکتہ لگیاں سارے کھان گے کوئی بار نہیں سر خجورے میں لے ہوں گا نو پرابللو اچھا یار میں اپنا یکوب ہاں جی سر پچھلے رمضان میں بھی میں تمہارے علاقے میں کیا ہوں ہاں جی تو تمہارے جو جو گلی کے نکر کے اوپر سموسے والا ہے گفور گفور بڑے مشہور سموسے ہو اس کے جی جی بہت بکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ریس پی ڈالتا ہے وہ کیا چیز بناتا ہے ایسا ہی ایسا ہی خدا کی قصد بہت راشت ہے پورے پنجاب میں میں ایسا سموسے نہیں کھایا ایسا ہی کہا رہے ہیں لوگ تو اپنا کام کرنا کل آتے ہوئے نا تقریب کوئی چالیس پچاس سموسے وہاں سے لیتے ہیں میں کہتا ہوں زیادہ سموسے تو اچھے چلے نا یار مطلب افتاری کرنی ہے ماتھی چیز نہ رکھوں میں ٹھیک ہے سر میں لے آؤں گا کس نے چالیس پچاس لے آنا اور لوگ بھی کھا لیں گے سب کو بتائیں گے بھی گفور کے ہیں لو تمہارے علاقے کا نام بھی ہو جائے گا مشوری بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے سر اچھا کام کرنا چھتنی نہ ڈالنے کے لیے نا ہارٹ پوٹ تو گھر میں ہوگا میں تو ایک دعا تیرے گھا رہا ہے تھا ہاں جی بڑا اچھا ہارٹ پوٹ سنا تیرا سالہ سعودیاد لے کر آیا تھا ہاں جی بڑا زبط اسے یار اس کے تین منزلوں مالا ہے جی اس میں کھانا گرم بھی رہتا ہے ہاں جی بیسے تیرے گھر میں بڑی نفاست ہے ساڑے دیں اب رکھتا ہو تو ایک کام کرنا جی گفور کے پاس چلے جانا ٹھیک ہے سر اس کو بولنا کہ اس کے منزل میں نہ چھتنی ڈال دے تو باقی دو کھانے جو ہے وہ خالی اچھے نہیں لگیں گے یار بابی بریانی بناتی ہے وہ جو پتا ڈال کے وہ پتا نہیں سندل کا پتا ہے کون سا پتا ہے جیڑا بھی پتا ہو پا دے گی میں لیا وہاں پتے ہیں ایک واری میرے کارگیا سارا ہی پتا ہے ہاں جب مطر میں برمانا ہاں جی وہ چکن کا نہیں مزا رہتا ہے نا مجھے ڈاکٹر نے ویسے بھی کہا بندہ بریانی میں کھا ڈالے تو پھر مطر نہیں ڈالے کون سے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے نہیں ویسے جنرلی ڈاکٹر کہتے ہیں تصہ کچومبر چانی یعنی سانوں Rangers ساتھ بھی یہاں ہاں آپ بھی بنایا چس ل 없고 چھلا چھلا چکی چھلا عجی habani beats کچومبر جو بیسمنٹ چکی پوانوائی داستی ہے پابی کو پھر میری طرف سے کہنا یہ تم نے اپنی طرف سے نہیں کہہ پہلے بھی آپ کی طرف سے کہہ رہا یہ میری طرف سے کہنا سپیشل کہنا کہ بھائی نے کہا کہ شامی جو بناتی ہو بیسمنٹ پہ وہ آگئی شامی دو سو ٹھیک ہے شامی بیس پتیس کافی ہے بھائی اندھیاں مرے بیس پتیس ہے پابی وہ ایک اپنا وہ شربت بھی بناتی ہے آج ہاں افتاری کا جس میں وہ تخبہ لنگا ڈالتی ہے آج ہاں جی وہ بناتی ہے پابی زہر بھی بناتی ہے یہ لہم ہے تیرے باس پابی نے کہا نے ایک کولر بنا کے دے دیئے بس ایک کولر؟ ہاں پابی کی بسان جب یہی دی ہے بندہ پوچھے اچھا سر ابھی بھی یہ افتاری آپ کی طرف سے رہا ہے یار آپ کی میری مطلب اس میں کوئی فرق تھوڑی ہے آج نہیں فرق نظر اے نہیں ہے چیزیں تو باہر میں نے کوئی روکے تھے صحیح جب گھر سے نکل ہو نا تم جب میں نکل آئے ہوں آپ بتائیں اور کے لانا سٹور میں چلے جانے میں تمہارے چلے گیا یار سٹور جو ہے نا رشیز سٹور میں چلے گیا سٹور میں چلے گیا ہوں نا یار کی سٹور بنایا ہوں نا بہت اچھا میں حران ہو گیا یار آپ حران نہ ہو بتائیں اور لانا کیا ہر چیز ہو تھے یار جی جی چکن تبورا ری جاڑا وہ بہت اچھا ہوں نا دا حالانکہ دیکھو بندہ فریش بناتا ہے فریش بنایا کے بھی اتنا مزانی دیتا ہے جتنا ان کا فروزن کا اچھا ہوتا ہے نہیں سر جو آپ کے گھر کے سامنے سٹور ہے وہ تھے کی بامچہ لگیا نہیں وہاں سے نگٹس ملتے ہیں تو آپ وہاں سے نگٹس لے لیں نا نہیں وہ جو نگٹس ہیں نا ہاں جی وہ اصل میں ہوتا ہے کہ افتاری کے ٹیپے ان کے میں اندر اکڑاہت بہت آجاتی ہے غص ہے نا عجیب سے جلے جلے ہوتے ہیں اکلاہر تمیرچ بھی بہت آئی ہے اس چلے اور آپ نے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے سر میں سمجھ گیا ہوں میں نے کیا کرنا ہے اس کے دو تین پیکٹ لے گا ابا ٹھیک ہے لے لیے میں دو تین پیکٹ کافی ہمارا جتنی فیملی میں آیا ہے سر گنے نا مجھے پتا ہے توسی فیدادرنے نے آپ گنے نا اچھا اونا دی کو اللہ پنا اکی ہے نا دے چھوٹے کینے ملے سموسے ہوں دے نے وہ دے پیکٹ پھڑ لے امہ افتاریج نہیں رکھنا وہ تیرا پتیجہ بڑے شوق نہ کرتا ہمیں کار راکھتے ہیں ہمیں گاندا رہے گا آپ ہی روزہیں کہ کریں گے پتیجہ واپسی تے بینے دے دے بہت سٹور تیرا خوا دے ہیں اچھا تمہارے گھر کے پاس نا ہے کہ فروٹ منڈی ہے جی تو میں نے تمہیں جیس کش کر دے تو ہوں پیسے نہیں آپ نہ کریں میں لے رہا ہوں نا یا خدا کی قسم تو بڑے نائس ہو بڑا ٹیٹھا بھی ہڑتا ہے وہاں سے جاگے نا تھوڑا سا فروٹ لے کے آنا تھوڑا سا نہیں میں زیادہ لاؤں گا تمہاری مرضی ہے یار تمہارا اپنا گھر ہے میں نے تمہیں تھوڑی کرنا منہ میں نے کوئی منہ کرنا تجھے جو طرح دل کرتا لے آئیں سارا یہ سارا سماننا میں اپنے گھر پہ ہی رکھتا ہوں آپ اپنے مہمان لے کر نہ میرے گھر آجیں آجا تو سارا وہ بنائے گی بھابی نا میں لیکن سارا آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سال پہلے اس کو ٹی وی کی تشکیز ہوئی ہے اچھا اللہ رہا ہے اس کے برطن بھی لگیں کر پہ وہ بنائے گی سارا کچھ وہ ہی آپ آجا ہی ہے انشاءاللہ نہیں نہیں کام کارنا تو جی لڑیاں شایوانے بنانی ہے نا ہاں جی وہ تو کینسل کر دے ہاں جی تیرے سامنے ایڈیسوں نے نصیب بریانی بھیگتی ہے اہو لئے Burn TV اہو لیا nữa اور چلا موٹا موٹا سامنے بتا دے سماسے لایاں پھنجا نال کے چوریاں لایاں تھوڑے جو ڈبا پھڑے پھڑے Depot اور چیپس لیاں تھوڑے بنانا بے ہیں یہاں لیایا junge چٹنی اب compartیفہ میں میںawyوں نے 怎么样 اس وقت ان سے تو ہاں imminent بنانять کو اید موڑ رہے چلوٹے پھالے کء سے ک valores موٹی دو دوست اور نے اپنی افتاری بڑی سونی ہو جانی ہے ٹھیک ہے سر صاحب کچھ میں نے نوٹ کر لیا ہے مجھے دیجئے اجازت چلو کل مل دے پھر انشاءاللہ کل پھر اپنے اپنے کار افتاری کرنے ناظرین یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے اور صرف غریب کے سامنے اوپر چڑھ جاتا ہے تو آپ اپنے بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرو بیری نائس رہی نائس رہی نائس رہی نائس رہی نائس رہی نائس خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ